اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں زیادہ ورک ایریا چاہیے تو وہ ہم کیسے کریں گے تو اس کے لئے ہم آئیں گے ویو میں ویو میں ہمارے پاس آوپشن ہے سکرین موڈ اور اس کے اندر ہے سکرین موڈ سٹینڈر سکرین موڈ فل سکرین موڈ ویڈ منیو بار اور فل سکرین موڈ یہ تینوں آوپشن ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ منیو کی جگہ آپ یہاں پر آئے ٹولز پیلٹ میں اور یہاں پر آپ دیکھیں اس پر کلک کریں تو یہ ہمارے پاس سیم وہی اپشن یہاں پر بھی اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاٹ کیز بھی اویلیبل ہے اگر میں ایف کی کلک کر گا ہوں کی بورٹ پہ تو یہ دیکھیں یہ فل سکرین موڈ ہو گیا یہ سٹینڈرڈ موڈ ہو گیا اور یہ فل سکرین موڈ ہو گیا اور آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں فل سکرین یہ اوپشن آپ کو دیتا ہے میں ڈونٹ شو ابھی کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میں آپ کو ویو سے بھی یہ سیٹنگ چینج کرنا دکھانا چاہا رہا ہوں تو اس لئے میں ابھی کلک کر لیتا ہوں فل سکرین یہ دیکھیں کہ فل سکرین ہو گیا اور اگر آپ اسکیپ کی کلک کریں گے تو یہ واپس سٹینڈرڈ موڈ میں آ چاہے گا اب اگر میں ویو سے چینج کرنا چاہوں تو یہاں پر بھی سکرین موڈ نہیں دیکھیں یہ بھی سٹینڈرڈ کیا ہے اگر میں فل سکرین موڈ ویو میں نیو باہر کر دوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس سرا ہو گیا لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا چلو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس سائیڈ بار جو ہیں وہ نہیں ہیں لیفت اور رائٹ یا اپ ایڈ ڈاؤن کے لیے کسی بھی ایمیج کو وہ بارز ہمارے پاس رائب ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دوسرا ٹول موجود ہے ہینڈ کی اگر میں کی بورڈ پر کلک کر لاتا ہوں ایچ یہ دیکھیں میں اس طرح ایزلی پر بھی موگ کر سکتا مجھے اب ان بارز سے ضرورت نہیں ہے چلے اب ویو سکرین موڈ اور فل سکرین موڈ پر جب اب میں کلک کر لیتا ہوں اور میں یہ اگر کلک کر لیتا ہوں یہ کلک کر لیتا ہوں اور فل سکرین یہ دیکھیں اب میرے پاس ہوئی ہے فل سکرین فل سکرین سے نکلنے کے لیے آپ ایف کی بھی کلک کر سکتے ہیں اور اس کے اٹھ کی بھی کلک کر سکتے ہیں یہ واپس اس موڈ ہو گیا ہوں تو یہ کا موڈ آسان سا ایزی سا طریقہ بورڈ کے لیے بڑھانے کی دیکھیں ایزی سکرین واپس check